نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور قرآن کریم کی گہری تعلیمات کو جاننے کے لیے ہمیں اس دور کی عربی زندگی کو سمجھنا ضروری ہے جس میں یہ عظیم پیغام نازل ہوا اسلام کے آنے سے پہلے عرب ایک خاص محول اور تہذیب کا حصہ تھا جس کی اپنی روایات قبائلی نظام اور مذہبی عقائد تھے ان حقائق کو سمجھے بغیر نہ تو ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی قرآن پاک کی ہدایت کی اہمیت کو جان سکتے ہیں تو آج ہم آپ کو اس سفر پر لے کر جا رہے ہیں جہاں ہم اس عرب کو دیکھیں گے جو اسلام سے پہلے کی دنیا تھی ایک ایسی دنیا جس میں ہر طرف سہرا کی ریت اور قبائلی لڑائیاں تھی آئیے دیکھتے ہیں کہ عرب کا جغرافیہ موسم اور قبائلی نظام کیسے تھے اور وہ کیسے اسلام کے آنے کے لیے زمین ہمبار کر رہے تھے اسلام سے پہلے کا عرب ایک بہت وسیع اور مختلف علاقوں پر مشتمل خطہ تھا اس خطے کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا تھا حجاز، نجد اور یمن ان میں سے ہر ایک کا اپنا الگ جغرافیہی محول اور تاریخی اہمیت تھی حجاز وہ علاقہ ہے جہاں بنکہ اور مدینہ جیسے شہر واقع ہیں یہ علاقے سہرائی تھے لیکن یہاں کئی اہم تجارتی راستے بھی گزرتے تھے اسی علاقے میں خانہ کعبہ تھا جو اس وقت بھی عربوں کے لیے ایک مقدس مقام تھا حالانکہ اس وقت اس میں بتوں کی پوجہ کی جاتی تھی نجد کا علاقہ زیارتر خوشک اور بنجر تھا اور یہاں پانی کی کمی تھی جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ زیارتر خانہ بودوش تھے نجد کے قبائل اپنے اوٹھوں پر انحصار کرتے تھے اور زیارتر سہرائی زندگی گزارتے تھے یمن عرب کا سب سے زرخیز علاقہ تھا یمن میں بارشیں زیادہ ہوتی تھی اور یہاں کھیتی باری اور تجارت بہت عام تھی یہاں کے لوگ سبا اور ہمیر جیسی عظیم سلطنتوں کے وارث تھے یہ خطے صرف جغرافی لحاظ سے اہم نہیں تھے بلکہ ان کا تجارتی مقام بھی بہت اہم تھا عرب کا یہ خطہ شمال میں شام اور جنوب میں ہندوستان اور افریقہ کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھتا تھا موسمی حالات جزیرہ نوائیں عرب کا موسم وہاں کے لوگوں کی معاشرتی اور قبائلی زندگی پر بہت گہرہ اثر ڈالتا تھا عرب کا زیارتر حصہ خوشک اور بنجر تھا یہاں دن کے وقت سورج کی گرمی اتنی زیادہ ہوتی کہ ریت پر چلنا مشکل ہو جاتا تھا جبکہ رات کے وقت درجہ حرارت اتنا گر جاتا کہ سہرا کی راتیں انتہائی سرد ہو جاتی تھی یہاں بارشیں بہت کم ہوتی تھی اور صرف کچھ علاقوں جیسے کہ یمن کے کچھ پہاڑی علاقوں میں کبھی کبار بارش ہوتی اسی لیے پانی کے زخائر جیسے چشمیں اور ندیوں کو عربوں کے لیے ایک عظیم نعمت مانا جاتا تھا موسمی حالات کی سختی نے عربوں کو سخت جان بنا دیا تھا وہ لوگ جو زیرہ تر خانہ بودوش تھے اپنے جانوروں جیسے اونٹھ بکریوں اور بیڑوں پر انحصار کرتے تھے یہ اونٹھ نہ صرف سواری اور سمان ڈھونے کا کام آتے تھے بلکہ انہیں سہرا میں سفر کرنے کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ طبیل فاصلے بغیر پانی کے تیہ کر سکتے تھے قبائلی نظام عرب کی معاشرت میں قبائل کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی ہر قبیلہ اپنی ایک چھوٹی سی دنیا ہوتا تھا جس کے اپنے اصول اور روایات ہوتی تھی ہر قبیلے کا ایک صدار ہوتا جسے شیخ کہا جاتا اور وہ قبیلے کے تمام فیصلے کرتا تھا عرب کے قبائل میں کچھ خاص قبائل بہت مشہور تھے جن میں سب سے اہم قریش کا قبیلہ تھا جو مکہ میں عباد تھا اور خانہ کعبہ کی دیکھ بال کرتا تھا اس کے علاوہ بنو سقیف غصانی اور لخم جیسے قبائل بھی اپنی اہمیت رکھتے تھے قبائل کے درمیان رشتہ داریوں اور خون کے رشتوں کی بہت اہمیت تھی ہر قبیلہ اپنے رشتہ داروں کی عزت کی حفاظت کے لیے جان دینے کو تیار ہوتا قبائلی جنگیں اکثر زمین پانی یا قبیلے کی عزت کی وجہ سے ہوتی تھی لیکن ساتھ ہی اتحاد بھی بنائی جاتے تھے خاص طور پر تجارتی راستوں کی حفاظت کے لیے عرب کے قبائل کے درمیان دشمنی اور جنگیں عام تھیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کبھی کبھی قبائل آپس میں اتحاد بھی کرتے تھے مثال کے طور پر جب کوئی بڑا کافلہ کسی اہم تجارتی راستے سے گزرتا تھا تو کئی قبائل مل کر اس کی حفاظت کرتے تھے یہ اتحاد اور دشمنیاں عرب کی زندگی کا حصہ تھیں ایک قبیلہ دوسرے پر حملہ کرتا اور کبھی کبھی جنگیں نسلوں تک چلتی رہتی لیکن کبھی کبھی رشتہ داریوں اور نکاح کے ذریعے دشمنیاں ختم کی جاتی عرب کے معاشرے میں ایک اور اہم انصر شائری تھا عرب کے شائر اپنی شائری میں قبیلے کی تاریخ جنگوں کی کہانیاں اور محبت کی داستانوں کو بیان کرتے تھے شائری نہ صرف تفریق کا ذریعہ تھی بلکہ یہ عرب کی زبانی تاریخ کا بھی حصہ تھی ہر قبیلے کا ایک شائر ہوتا تھا اور یہ شائر اپنے قبیلے کی بہادری اور فتوحات کو شیروں کی صورت میں بیان کرتا یہ شائری نسل در نسل منتقل ہوتی اور قبیلوں کی شناخت کا حصہ بن جاتی آج کی ویڈیو میں ہم نے اسلام سے پہلے کے عرب کا ایک مختصر سا جائزہ لیا ہم نے دیکھا کہ یہ خطہ جغرافی طور پر کیسا تھا یہاں کے موسمی حالات کیسے تھے اور یہاں کے قبائل کی زندگی کیسی تھی یہ سب عوامل اس بات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں کہ اسلام کے لئے عرب کا یہ محول کیوں خاص تھا اور کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی محول میں اسلام کا پیغام پھیلایا آنے والی ویڈیوز میں ہم عرب کے مذہبی اقائد معاشیت اور ثقافتی پہلوں پر مزید تفصیل سے بات کریں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں صرف متپرستی راج نہیں تھی بلکہ کچھ علاقوں میں یہودی اور اسائی بھی آباد تھے اگلی ویڈیو میں ہم انہی موضوعات پر روشنی ڈالیں گے